شہزادہ حضور مہدیس آزم ہند فرماتے ہیں کہ خیالِ یار ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے خیالِ یار ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے اور سکون دل کو تمہارا جمال دیتا ہے حسین ماہ جبی سینکڑوں یہاں ہیں مگر جسے بھی دیکھی یہ تیری مثال دیتا ہے میں بڑے ہی عدب کے ساتھ ملتمیس ہوں حضور اشرف الشورہ سے کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور آئیے نعرہِ تکبیر اور رسالت سے ہم ان کا اشتقبل کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حضور اشرف الشورہ نبیرہِ محدثِ آزم شہزادہِ غوثِ آزم اشرفی دولہا گلے گلزارِ اشرفیت ارسے ہوئے حضور مفتی ملت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت ترودِ پاک کا نظر آنا پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے استفادہ کیا ان کی صحبت میں جو رہے ہیں ان کے خیالات آپ سمات فرمارے ہیں ناجیز بھی ان کی صحبت مطمئن اس کا لے زندگی کا حصہ بگرا آج مجھے کہیں اور جانا تھا لیکن یہ مفتی صاحب کی محبت ہے جو یہاں کھیچ کے مجھے لے آئی اور اس بار میں نے یہ نیت کی تھی کہ آج میں مفتی صاحب کی شان منظوم خراجہ کی دت پیش کروں سبحان اللہ سبحان تو آئیے اس طرف چلتے ہیں سب سے پہلے دو چار شیر خاص توجہ چاہوں گا میں سنبھل میں پڑھ رہا ہوں علماء ہمارے دائیں بائیں پیچھے ہیں اشارے اور کنائے بھی یہ سمجھتے ہیں اور اچھے شیر کی تاریخ کرنا بھی جانتے ہیں مطلع برائے مطلع دیکھئے گا میں جس رنگ کا شاعر ہوں کوشش کروں گا کہ آج اگر موقع رہا تو اس رنگ میں بھی خوش ہے لیکن ترنم سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں عام طور سے میں پڑھتا نہیں لیکن دیکھئے مطلع دیکھئے گا سبحان اللہ ہر طرف نور کی گھٹا کیا ہے آج سبزم میں ہوا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور علماء کی توجہ چاہوں گا دیکھئے گا کہاں سے میں گزرا ہوں بڑے نادوں کو گزرا ہوں نقش پایار کا ہے پیش نظر نقش پایار کا ہے پیش نظر سجدہ شوق سوچتا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سوچتا کیا ہے سوچتا کیا ہے اختیار نبی خدا جانے اختیار نبی خدا جانے اختیار نبی خدا جانے ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور شیر دیکھئے گا میں کوشش کر رہا ہوں چار سو خوشبوں کا موسم ہے تذکرہ یار کا چھڑا کیا ہے سبحان اللہ اور دیکھئے گا تصور مل گئے وہ تو مل گئی جانا اشک کا راز جانتا کیا ہے آخری شیر پڑھ کے میں منقوت پہ آ جاؤں گا ان کی چوکھٹ پہ موت آ جائے ان کی چوکھٹ پہ موت آ جائے ان کی چوکھٹ پہ موت آ جائے اور آشک کی التجا کیا ہے سبحان اللہ اور آشک کی التجا کیا ہے جن کو خود کا پتہ نہیں خالد جن کو خود کا پتہ نہیں خالد جن کو خود کا پتہ نہیں خالد پوچھتے ہیں تیرا پتہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 آئے 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 تیرا پتہ سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھتے ہیں تیرا پتہ کیا ہے اور اسی دنوں میں منقوت کی طرف آ جائے دیکھیں میں نے جو محسوس کیا ان کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے کیا کیا محسوس کیا میں نے اپنے محسوسات کو نظم کرنے کی کوشش کی ہے میں نے ان سے براہ راست تو نہیں پڑھا لیکن ان کی صحبت میں کڑھا تھا یہ مجھے موقع بلا دیکھئے گا زکر تیرا چھڑا مہینو دین آہ واہ واہ زکر تیرا چھڑا مہینو دین دل مچلنے لگا مہینو دین دل مچلنے لگا اور میں نے جو دیکھا ہے وہ دیکھے گا کی بزم میں تیری جو بھی بیٹھ گیا بزم میں تیری جو بھی بیٹھ گیا وہ تیرا ہو گیا وہ تیرا ہو گیا مہینو دین نعرہ تکبیر وہ تیرا ہو گیا حضور اشرف الشورہ سبحان اللہ بزم میں تیری جو بھی بیٹھ گیا وہ تیرا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مہینو 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 اوہ شیر دیکھے گا ناز کرتا ہے آئے 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 ناز کرتا ہے اپنے والد کا ایک قول پیش کر رہا ہوں ناز کرتا ہے آج بھی تم پر واہ واہ سبحان اللہ ناز کرتا ہے آج بھی تم پر ناز کرتا ہے آج بھی تم پر اشرفی سلسلہ مہینو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور مفتی ملت سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ناز کرتا ہے آج بھی تم پر ناز کرتا ہے آج بھی تم پر اشرفی سلسلہ مہینو دین اشرفی سلسلہ اللہ میں ان کے بارے میں میں جو کچھ کہوں وہ کم ہے یہ سوچ کے میرے اشار سوئے گا اہل حق تم سے پیار کرتے ہیں اہل حق تم سے پیار کرتے ہیں اہل حق تم سے پیار کرتے ہیں تیرا رتبہ ہے کیا مہینو سبحان اللہ تیرا رتبہ ہے کیا مہینو دین اور یہ شعر جو میں کہہ رہا ہوں ہمارے سیئر صاحب ہیں جب بھی ہمارے گھر میں کوئی چرچہ کوئی ذکر ہوتا ہے کوئی علمی موضوع چھوڑ جاتا ہے لوگ بزرگ ہمارے گھر کے بڑھتے ہیں اس وقت کس نام کا ذکر ہوتا ہے وہ میں شعر میں لانے کوشش کے ہی میرا محسوس ہے جب بھی علم ادب کی بزم سجی جب بھی علم ادب کی بزم سجی تیرا چرچہ ہوا مہینو تیرا چرچہ ہوا مہینو اور یہ شعر خود مفتی صاحب نے جو مجھ سے کہا اسی کو منون منہ شہر میں لکھتا ہے میں نے خود خضرت نے فرمایا تھا شاہ سمنا کے رنگ میں ڈھل کر شاہ سمنا کے رنگ میں ڈھل کر شاہ سمنا کے رنگ میں ڈھل کر صاحب نے ہوں گیا یہ آپ میں ہوں گیا ہوں گیا کیا ہوں kosten چرچہ شاہ سمنا کے رنگ میں ڈھل کر شاہہ سمنا کے رنگ میں ڈھل کر اور ایک شیر آخری میں اسے بھی پیش کرنا چاہوں گا ان کی سادگی پر وہ دیکھئے گا زندگی سادگی میں سبحان اللہ زندگی سادگی میں ہی گزوری زندگی سادگی میں ہی گزوری ہے بڑا پارشاہ اور ایک شیر آخری شیر جو میں پڑھنے جانا ہے شاید فقیون نفس کی جتنے شاگردیاں ہیں جنہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے آج الحمدللہ یہ وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا تھا آج یہ باٹ رہے ہیں ہمیں ان پر جتنا فقر ہم کریں ان حضرات پر کم مولا کریم ان سب کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے آمین اور جو مفتی صاحب نے انہیں دیا اسی پر چلتے ہوئے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بہائیں آمین مفتی صاحب کے تعلق سے ایک شیر میں پیش کر رہا ہوں کوئی مجھ سے بوشتا ہے کہ مفتی صاحب کیا تھے تو الگ الگ لوگوں نے ان کے احصاب بیان کھانے کسی نے سادگی پر کسی نے پارسائی پر کسی نے مفتی صاحب کے تخوہ تحارت پر لیکن سچائی یہ ہے کہ جواب صرف ایک لفظ میں یہ ہے کہ جہاں سارے علوم و خنون چاہے وہ علم منطق ہو چاہے فلسفہ ہو علم قرآن ہو علم تفسیر ہو معقولات ہو علم منقولات ہو علم سائنس ہو ان سارے علوم کو اور سادگی کو تحارت کو پاکیزگی کو اگر کسی ایک ذات میں جمع کر دی جائے تو وہی ذات مفتی مہین الدین ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکس اور اسی خیال کو دیکھئے گا توجہ چاہوں گا علم اور معرفت کا دریاء ہے 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 تیرا در سے وفا مہین دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا در سے وفا مہین دی علم اور معرفت کا دریاء ہے میرا دل سے وفا مہین دی اور ایک سنبھل میں ہی نہیں خالد ایک سنبھل میں ہی نہیں خالد ایک سنبھل میں ہی نہیں خالد ہند میں چھا گیا مہین نعرہ نعرہ اشرفی سلک سلک مہین نعرہ اب انشاءاللہ اپنا دوسرا رنگ اگلے سا انشاءاللہ بخت ہو گیا ہے دو چار شیر سے سماعت فرمالے عرص کیا ہے کہ ملا رسول سے تین شیر دیکھ لیجئے گا بس پڑھ کے رکھ سفر جاؤں ملا رسول سے جو سلسلہ مہگنے لگا ملا رسول سے جو سلسلہ مہگنے لگا جو راہ حق ہے وہ قافلہ مہگنے لگا جو راہ حق ہے وہ قافلہ مہگنے لگا غلام احمد مختار کی یہ عظمت ہے غلام احمد مختار کی یہ عظمت ہے چلے گئے وہ جہاں راستہ مہگنے لگا غلام احمد مختار کی یہ عظمت ہے چلے گئے وہ جہاں راستہ مہگنے لگا اور ایک تاریخی واقعہ کربلا کی طرف لے چلتا ہوں کہ علی کے خون کی عظمت کو پوچھ لو ہر سے علی کے خون کی عظمت کو پوچھ لو ہر سے علی کے خون سے جو بھی ملا مہگنے لگا علی کے خون کی عظمت کو پوچھ لو ہر سے علی کے خون سے جو بھی ملا مہگنے لگا اور رضا نے دامنِ آلِ رسول کیا تھاما ہر ایک زبان پہ نامِ رضا مہگنے لگا اور یہاں سے چار مصری کہہ کے رخصت ہو جاؤں گا کہ خدا کا ذکر کرو اور نبی کی بات کرو خدا کا ذکر کرو اور نبی کی بات کرو سکون جس سے ملے بس اسی کی بات کرو سکون جس سے ملے بس اسی کی بات کرو اور ہماری بز میں کیا کام ہے اندھیروں کا ہماری بز میں کیا کام ہے اندھیروں کا ارے جہاں ہو ذکرِ نبی روشنی کی بات کرو جہاں ہو ذکرِ نبی روشنی کی بات کرو اسلام علیکم کبھان اللہ صبحان اللہ حضور اشرف الشعورہ فیضان مخدوم اشرف سے ہم تمام غلاموں کو مالا مال فرما رہے تھے